ہیلو دوستو تو آج میں آپ کا بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اونلائن کس پرکار سے ہیمکیرہ گارڈ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے کس پرکار سے اپروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو اس کی افیشل سائیڈ ہے جہنے کی www.hpspbias.in پر جو آپ نے آ جانا ہے جہاں پر آنے کے بعد آپ کو بی ایلی لوگن کرنا پڑے گا جہنے کی آپ کے پاس جو ہے سے پہلے کریں گے اگر آپ کے پاس اس کے آپ نےικά ٹھیک ہےłem کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگن کرنے کے بعد آپ کا کیسا پورٹر آ جائے گا تو دوستو لوگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا پورٹل آ جائے گا جہاں پہ لکھو کئی مچہ بردیس سوستے بھیما جو جانا سو سائٹی تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو online enrollment جا فریش application form جو آپ کو اپنے پہلے apply کا رکھا ہے تو آپ نے اس کو status دیکھنا ہے تو آپ جہاں پہ فریش application status دے سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے renew کروانا ہے تو آپ جو ہے new جو ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں application form پہ تو میں یہاں پہ new جو ہے new یہاں پہ new یہاں پہ کارڈ جو ہے نبرا نہ ہو تو مجھے یہاں پہ fresh application form پہ click کرنا ہے تو میں یہاں پہ application form جہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا rational card ڈالنا پڑے گا تو جو بھی آپ کے پاس applicant آئے آپ ان کا rational card ڈال دیں راشن card ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے submit پہ click کرنا ہے تو submit پہ click کرنا ہے آپ کے جہاں پہ ok کرنا ہے ok پہ click کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ register پہ click کرنا ہے register پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیا پہ جائے گا اور جہاں پہ آپ کو جو ہے applicant کے جو ہے block جو بھی ہے آپ ان کے سامنے سیلیکٹ کریں جیسے کہ میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں گا تو آپ جو ہے applicant کے سامنے جہاں جو اس کا ڈریس ہے بہت ڈال دیں اور mobile number آپ نے ایک دو کریکٹر بننا ہے mobile number آپ نے غلط نہیں بننا ہے اور ڈریس مجھے ان کا board of ڈی ہے ایسے اس پرکار سے یہاں پہ اپنے سارا ڈریس بڑھ دینا ہے تو دوستو جہاں پہ آپ کو social group ڈائپ جو ہے آپ نے select کرنا ہے اگر وہ کسی بھی category سر یا journal st obc وہ جہاں پہ آپ select کر لیں اور جو category کا option ہے اس کے نیچے اس میں آپ نے select کرنا ہے اگر وہ آنگھناوڑی کارے کرتا ہے تو آپ آنگھناوڑی کر دیں اگر وہ bpl کے bpl میں آتے تو آپ bpl دہای پہ select کر دیں اگر وہ جو ہے انہوں نے اگر نرگہ میں کام کیا ہوا ہے تو وہ وہ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے رکھا جا پی پی سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی فیس جو ہے ڈیپوزٹ نہیں کرنی ہے اگر آپ جو ہے ادھر جیسے کی آگڑا باڑی کاری کرتا ہوگے میڈے بھی لبارے ہوگے جس اس کے لیے جو گورنمنٹ فیس ہے وہ آپ کی تین سو پینسل روپے ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی جہاں پہ جو کیٹیگری نہیں ہے تو آپ کو جہاں پہ جو ہے ایک ہیار پہ اس کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ آپ کو جو ہے اس کی ڈیپوزٹ کرنی پڑے گی آن لائن تو آپ کیٹیگری کے کوڈنگ یہاں پہ ان کی کیٹیگری سیلیکٹ کر لیں جیسے کی جہاں پہ ان کی کوئی بھی کیٹیگری نہیں ہے تو میں یہاں پہ کیٹیگری کی نن آف دیز کر رہا ہوں شوشل گروپ ٹائپ جن کے ایسی ہے تو میں یہاں پہ جو ہے ایسی ٹائپ کر رہا ہوں تو اس کے بعد آپ نے نیچے جو راشنل کارڈ ڈال دینا ہے راشنل کارڈ کے بعد نیچے آپ نے جو راشنل کارڈ کے فرنٹ سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ جو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے تو دوستو جہاں پہ آپ نے جو ہے اپلوڈ فرنٹ سائیڈ کرنے جیسے کی راشن کارڈ کا فرنٹ سائیڈ کر لینی ہے اور دوسری سائیڈ جو آپ نے بیک سائیڈ جہاں پہ ایک جو ہے اپلیکنٹ کے نیم لکھے ہوتے ہیں وہ آپ نے جو ہے اچھے اچھی quality میں فوٹو کھیچ کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے اور آپ جو ایسے پی ڈی اپ جے پی فائل میں بھی جو ہے ایسے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جو سائز ہے وہ آپ کا دو سو کے بھی سے کم ہونے چاہیے اس کے بعد نیچے جو بھی آپ کا جو ہے چیک لیسٹ ہے اس کو آپ نے سبی پر ٹک کر دینا ہے تو دوستو جہاں پہ آپ نے جو یہاں پہ ٹک ہے وہ سبی پر کر دینا اس کے بعد اپنے سیو اور نیکس پہ کلک کر دینا ہے اور دوستو آپ نے جو راشن کا ایڑا وہ اپنے دوستوں کے بھی سے کم رکھا ہے تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کا کون سا پوٹل آئے گا وہ میں آگے بتاتا ہوں تو دوستو اگلے پیج کچھ اس اس پرکار سے ہے جہاں پہ آپ کی ڈیسٹک آپ کا بلوک آپ کی پنچائت آپ کا بیلیج اور آپ موبائل نمبر اور اڈریس جو ہے مینچن کیا ہوگا جیسے کی ان کی کیٹیگری کوئی نیسی تو جہاں پہ آپ کا اکپیشن میں آپ کا نن اوپ دیجی لکھا ہے اگر آپ جہاں پہ جو ہے بی پی ایر لکھتے جا آپ کا آپ کے پاس جو ہے منرگہ کا جو آپ نے پچاس دن کام کیا ہوگا تو آپ کا جہاں پہ جیسے ایک ہیار لکھا ہے پریمیم اماؤنٹ تو جہاں پہ آپ کا شنیہ نجر آتا لیکن ان کے پاس کوئی کیٹیگری نہیں ہے تو جہاں پہ آپ کی فیش ہو آئے ایک ہیار رکھی گئی ہے تو آگے سب سے پہلے اپنے ایڈ فیملی انفرمیشن پر سب سے پہلے جو آپ نے ڈالنا ہے وہ اپنے ہیڈ آف فیملی کا ڈالنا ہے جیسے کی آپ کا راشن کارڈ بھی لکھا ہوتا ہے جو آپ کی ہیڈ آف فیملی ہے اس کا نیم جو سب سے پہلے آتا ہے تو آپ جہاں پہ ہیڈ فیملی کا سب سے پہلے نیم لکھنا ہے اگر آپ ہیڈ ہے جب ا 팔نمی ہونکہ میں پر اپکے اپنے کا اپلیکنڈ ہ THEY ڑا دلتا ہوں کہ آپ کی اپلیکنڈ کا نیم فی�를 PMUp 했습니다 عدار کا اپلوڈ بھی بھی ہوگا تو اپنے اپلوڈ ہنگے اس کے بعد آپ نے ڈیپینڈڈ نیم ہے بولی کتنا ہے اور ان کا ریلیشن کیا ہے جو ریلیشن ہے وہ آپ نے جو ہے جو ہیڈ آف فیملی ان کے ساتھ بتانا ہے کہ ان کا ریلیشن جو ہے کیا ہے تو اس کے بعد جنڈر سیلٹ کالی ڈیٹ آف ورث ادار کا ڈال دے اور ادار کار ساتھ میں اپلوڈ کر دے تو دوستو اس جو فیملی کے جو ٹوٹل میمبر تھے وہ چار تھے تو میں جہاں پہ چاروں کا نمبر اپلوڈ کر رکھا ہے اپلوڈ کر رکھا ہے تو آپ کو جہاں پہ ادار کار ساتھ میں اپلوڈ کرنے ہے نہیں تو آپ کا جو یہ کارڈ ہے وہ آپ کا ریجیکٹ کر دیے جائے گا آپ کو فیر سے فیر سے جو آپ کو جہاں پہ ڈالنے پڑیں گے اگر آپ بلکل صحیح آپ کو ریکٹ انفرمیشن بڑھتے ہیں تو آپ کا جہاں پہ پہلی بار میں جو آپ کا اپروو ہو جائے گا تو آپ کو جہاں پہ سبی کے نام ڈال دینا ہے اور جہاں پہ اپنے نیچے کو نیچے جو اسکرول کر دینا ہے تو دوستو ایک بھا فیر سے جہاں کنفرم کنفرمشن مانگیں گا تو آپ کے جہاں پہ چیک کر لے اگر ان کا نیم صحیح ہے تو آپ سے جہاں پہ کنفرم کر دے اگر ان کا کچھ دارکار بغیرہ جانکہ نیم میں غلطی ہے تو آپ جہاں پہ جوا بیک کر دے اگر صحیح سب کچھ ہے تو آپ جہاں پہ جو ہے جہاں پہ کنفرم یا آپ جوا کا کلک کر دیں تو دوستو آپ کو پیمنٹ اس پر کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ جو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں پہ یہاں پہ کوئی بھی جہاں پہ Не لوگال کرنے کے جور�나 نہیں ہے اگر آپ نے پہلے آڈ بنا رکھتے آپ اس کا نیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سکتے ہیں تو جو ہے لگے آپ کو جو ہے ہمکر کے بارے میں تو آپ نیچے جو ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور آپ جو ہے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی اس کے ریٹل ٹی بھی اگر آپ کو جو ہے تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو جو آپ سبسکرائب کریں اور جو جاڑے جاڑا شیئر کریں دنیا موارد